موسیقی کی چھاڑ پہنچ کرنے اور کسی وقت کوئی فلمی گانا گنگنانے کی ہلکی سی آواز آ جاتی تھی میرا خفیہ مایکروفون اپنی جگہ پر لگا ہوا تھا اس کے بعد میں نے کمرے میں جہاں اپنا سیکریٹ لائٹر والا ریڈیو ٹرانسپیٹر شپا رکھا تھا اسے نکال کر دیکھا وہ بھی اپنی جگہ پر موجود تھا میرے بریف کیس میں کرنسی نوٹ بھی ویسے ہی رکھے ہوئے تھے اب مجھے ان چیزوں کے بارے میں اتنا بے فکر نہیں ہونا چاہیے تھا حالات کا تقاضہ تھا کہ میں ان خفیہ چیزوں کو جو مجھے پکڑوا سکتی تھی یہاں سے نکال کر کسی دوسری جگہ چھپا دوں سب سے پہلے تو میں نے کمرے کی خفیہ جگہ سے سیکریٹ لائٹر والا ریڈیو ٹرانسپیٹر نکال کر واسکٹ کی جیب میں رکھ لیا پھر میں ٹیلی فون میں لگایا ہوا مایکروفون نکالنے لگا نیچے بائی جی ابھی تک جھاڑ پانچ میں مصروف تھی میں نے اسے کہا کہ میرا فون کچھ خراب ہو گیا ہے یہاں سے فون کر کے دیکھتا ہوں وہ مس سیور اٹھا کر فرضی نمبر گھومانے لگا میں اس انتظار میں تھا کہ بائی جی کمرے سے باہر جائے تو اپنا کام شروع کروں فیلحال مجھے اس خفیہ مایکروفون کو لگانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی اگلے اہم ٹارگٹ کی خبر مسٹر پانڈے نے اپنی مجبوری کے تحت خود مجھے دے دی تھی یہ مایکروفون میں بعد میں بھی فٹ کر سکتا تھا بائی جی باہر جانے کا نام نہیں لے رہی تھی میں نے اسے کہا مجھے ایک گلاس پانی لا دو فریج میں سے نہیں باہر نلک ایک تازہ پانی لانا اچھا گرو جی وہ جھاڑن وہیں میز پر چھوڑ کر ساڑھے کا پلو کمر کے گرد بانتی ہوئی ڈرائنگ روم سے نکل گئی اس کے جاتے ہی میں نے ٹیلی فون کے نچلے حصے کو کھول کر اندر چپٹا ہوا مایکروفون نکال کر جیب میں رکھا اور جلدی جلدی ٹیلی فون کو جوڑ کر میز پر رکھ دیا بائی جی میرے لیے پانی لے کر آئی تو میں اپنا کام کر چکا تھا پانی پی کر میں اوپر اپنے کمرے میں آ گیا بریف کیس میں جو کرنسی نوٹ پڑے تھے ان کی مجھے اتنی فکر نہیں تھی پھر بھی میں نے فیصلہ کیا کہ یہ ساری رقم مجھے میناکشی کے پاس رکھوا دینی چاہیے اس کے پاس خاک کتنی بھی رقم ہوگی کوئی شک نہیں کرے گا میں پلنگ پر لیٹ کر انگریزی کا اخبار پڑھنے لگا مگر ذہن بار بار دوارکہ مشن کی طرف چلا جاتا میں نے دوارکہ کی جیٹی پر آنے والے اسلحے کے جہاز کا نام دوارکہ مشن رکھا تھا میں نے سومنات کا مندر بھی ابھی ت نہیں دیکھا تھا اور دوارکہ شہر بھی نہیں دیکھا تھا یہ دونوں جگہیں میرے لیے اجنبی تھی سومنات کے مندر کی طرف سے تو میں بے فکر تھا مگر دوارکہ کی بندرگاہ پر لگنے والے جہاز کوڑانے کی ابھی تک کوئی ترکیب پوری طرح میرے ذہن میں نہیں آئی تھی کریم بھائی کے آدمی دوارکہ میں بھی تھے مگر وہ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے تھے کہ ہمیں جہاز کی آمد اور بندرگاہ پر لگنے کی اطلاع دیں لیکن میں دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اگر مسٹر پانڈے کی اطلاع درست ہے اور کشمیری مسلمانوں پر آدش و آہن برسانے والا اسلحہ لے کر ایک جہاز اگلے ماہ کے پہلے ہفتے واقعی دوارکہ کے ساحل پر لگنے والا ہے تو چاہے مجھے اپنی جان دینی پڑ جائے میں اس جہاز کو تباہ کر کے چھوڑوں گا یہ میرا جذباتی فیصلہ تھا مگر ایک بات بتا دوں کہ کسی بھی کمانڈو ایکشن میں اگر آپ کے جذبات آپ کا جذبہ شامل نہیں ہے تو آپ اس آپریشن میں کامجاب نہیں ہو سکتے ہیں جذبہ بہت بڑی طاقت ہے اور دل میں اسلام کا جذبہ ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا جذبہ ہو اپنے دین اسلام کا فرض پورا کرنے کا جذبہ ہو صرف اللہ اور اللہ کے لیے عمل کرنے کا جذبہ ہو تو میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اپنے مشن میں کامجاب ہونے سے نہیں روک سکتی اسلام کے ابتدائی اہد میں یہی وہ جذبہ مسلمان مجاہدوں کے سینوں میں موجزن تھا کہ اسلام دیکھتے دیکھتے ساری دنیا پر چھا گیا اور اسلامی لشکر نے قیسر و قسرہ اور روم جیسی زبردست سلطنتوں کے پر اخچے اڑا دیئے میں اسی جذبے کو لے کر اپنے طور پر مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار کافروں سے جنگ کرنے سرحد بار کر کے ہندوستان میں داخل ہو گیا تھا کیونکہ قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمہارے ہمسائے میں اگر مسلمانوں پر کفار ظلم و ستم کر رہے ہوں تو تم پر ان کی مدد کرنا اور جہاد کرنا فرض ہے میرے سینے میں اللہ پاک کا یہ ارشاد اور میرے سامنے کفار کے لشکر تھے قدم قدم پر میری جان کو خطرہ تھا کسی بھی وقت کسی بھی جگہ میں گرفتار ہو سکتا تھا اور مجھ پر عذیتناک تشدد کا سلسلہ شروع ہو سکتا تھا میں ہندوستان میں اپنے کسی لالچ کے لیے نہیں آیا تھا میں یہاں انڈین فلمیں دیکھنے اور ناک پوری سنترے اور ہری چھال کے گیلے کھانے اور کوئی کاروبار کرنے یا سمگلنگ کرنے بھی نہیں آیا تھا میں تو صرف اس لیے آیا تھا تاکہ مظلوم کشمیریوں پر بھارتی فوج جو ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کروں اور اس کے خلاف جہاد میں شریک ہو جاؤں اور ہندوستان میں مقیم ان مسلمانوں کا دکھ درد بھی بانٹوں جنہوں نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہندوستان کے کتنے شہروں میں مسلم لیگ کے جلسے جلوسوں میں پاکستان زنداباد قائد آزم زنداباد کے نارے لگتے رہے مشرقی پنجاب کے مسلمانوں کی طرح اپنے گھروں کو نظریات تش ہوتے اور اپنے بچوں کو شہید ہوتے دیکھا لیکن جب پاکستان بن گیا تو پاکستان کو ہمارے حوالے کر کے انہوں نے اپنا آپ دشمن کے حوالے کر دیا اب ہندووں نے ہندوستان میں صدیوں سے مقیم مسلمانوں کو اپنا غلام اپنا جرغمالی بنا کر رکھا ہوا ہے شاہ محدث دیلوی سے لے کر مولانا اشرف علی تھانوی تک اور امیر خسرو سے لے کر میر و غالب تک ان کے صدیوں پرانے انمول دینی علمی اور عدوی ورثے کو مسخ کر کے ہندو کی حکومت وہاں کی مسلم مسلمانوں پر چانکیا برہمنزم اور دیوی دیوتاوں کی بوجہ ان پر مسلط کر رہی ہے وہاں کے مسلمانوں کو پاکستان کے حق میں نعرے لگانے کی یہ سزا دی جارہی ہے کہ ان کی آنے والی نسلوں کو شدھی کر کے انہیں ہندو بنایا جا رہا ہے ہندو لیڈر صاف صاف اعلان کر رہے ہیں کہ ہندوستان میں اگر مسلمان زندہ رہنا چاہتے ہیں تو انہیں صرف اور صرف ہندو بن کر رہنا ہوگا ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں میں سے جوک بھی خاندان پاکستان میں آ کر آباد ہو گئے ہیں ان کے یہ آدھے سے زیادہ رشتے دار آج بھی ہندوستان میں ہندووں کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے ہیں میں ہندوستان میں رہنے والے اور پاکستان سے محبت کرنے والے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر پاکستان کا ساتھ دینے والے ہندوستان میں کروڑوں کی تعداد میں مقیم ان بہادر مسلمانوں کو سلام محبت پیش کرنا چاہتا تھا اور انہیں بتانا چاہتا تھا کہ مسلمان دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں وہ اسلام کے مقدس اور کبھی نہ ٹوٹنے والے رشتے میں پروئے ہوتے میں انہیں بتانا چاہتا تھا کہ پاکستان کے مسلمان ان کے دکھ درد سے آگاہ ہیں اور پاکستان کے مسلمانوں نے ان کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا اور پاکستان کے مسلمان ان سے محبت کرتے ہیں بس میں یہی مقاصد لے کر پاکستان میں آزادی سکون اور پرمسرد زندگی چھوڑ کر ہندوستان میں آیا تھا میں ہندوستان کے تمام شہروں میں رہنے والے اپنے تمام مسلمان بھائی بہنوں کے ساتھ مل کر ہندووں کے ظلم و ستم کا مقابلہ کرنا چاہتا تھا اور ان کی آزادی حق خود ارادی اور اسلام کی ضربلندی کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دینا چاہتا تھا یہی میرا کمانڈو مشن تھا میں اخبار پرے پھینکر اٹھ کر پیٹ گیا میرا دل اس وقت اسلام پاکستان اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی محبت میں شولے کی طرح گرم ہو کر روشن ہو گیا تھا میں اس گرمی اور روشنی کو اپنے جسم کے ذرے ذرے سے شواؤں کی مانند پھوٹنے اور اپنے اردگرد روشنی اور گرمی کا حالہ بناتے دیکھ رہا تھا این اس وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجی میں نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لیں اللہ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام اور پاکستان سے محبت کی جس روشنی نے مجھے اپنی آغوش میں لے رکھا تھا میں اس حالے سے باہر نہیں نکلنا چاہتا تھا ٹیلی فون کی گھنٹی بار بار بج رہی تھی میں نے آنکھیں کھول دی اور ریسیور اٹھایا دوسری طرف سے مناکشی بول رہی تھی کہنے لگی گرو جی ماف کر دیں آپ آرام کر رہے تھے میں نے آپ کو بڑی تکلیف دی میں نے انگلیوں سے اپنی آنکھوں کو سہلاتے ہوئے کہا نہیں نہیں کوئی تکلیف کی بات نہیں کہنے لگی میں ابھی ابھی آئی ہوں بائی جی نے بتایا کہ بھوجن آپ نے مندر میں ہی کر لیا تھا میں نے کہا ہاں مندر میں مجھے دیر تک رہنا تھا اس لیے بھوجن مہنت جی کے ساتھ ہی بیٹھ کر کیا مناکشی نے کچھ جزکتے ہوئے پوچھا کیا میں اوپر آ جاؤں آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے میں نے کہا آ جاؤں مجھے خود مناکشی سے کام تھا میں اپنی بریف کیس والی رقم اس کے پاس رکھوانا چاہتا تھا تھوڑی دیر میں مناکشی اوپر آ گئی اس نے چوڑی دار پاجامہ اور پشواز پہن رکھے تھے کہنے لگی آج مہاراج نے کتھک ڈانس کی رہرسل کروانی تھی پھر وہ میرے سامنے سوفے پر بیٹھ گئی اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کچھ پریشان ہے میں نے اس سے کہا کہ کیا بات ہے تم کچھ پریشان لگ رہی ہو وہ تھنڈا سانس لے کر بولی گرو جی مجھے ڈیڈی کی فکر لاحق ہو گئی ہے وہ پہلے ہی شوگر کی مریض ہیں اوپر سے جو ٹرین کا حادثہ ہوا ہے وہ ان کی انکوائری شروع ہو گئی ہے اس کی وجہ سے وہ بہت نٹھال سے دکھائی دیتے ہیں میں نے دل میں کہا کہ ابھی آ گیا کہ دیکھنا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا میں نے اوپر سے بڑی ہمدردی کے ساتھ کہا سب ٹھیک ہو جائے گا انہیں کہہ دو کہ کوئی ان کا بال بھی بھی کا نہیں کر سکتا مناکشی کہنے لگی صبح جب آپ کو مندر میں چھوڑ کر گھر واپس آئی تھی تو ڈیڈی آفیس سے اچانک گھر آ گئے ان کے ساتھ نیشنل سیکیورٹی کے کچھ لوگ بھی تھے وہ دیر تک کمرے میں بیٹھے باتیں کرتے رہے جب وہ لوگ چلے گئے تو میں نے دیکھا ڈیڈی کا رنگ پیلا پڑا ہوا تھا میں نے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کے آفیسر تھے میں نے مناکشی سے پوچھا کہ وہ لوگ کیا کہنے آئے تھے وہ بولی ڈیڈی نے مجھے بتایا کہ وہ یہی پوچھ رہے تھے کہ انہوں نے ملٹری ٹرین کی روانگی کے متعلق کس کس سے بات کی تھی ڈیڈی نے انہیں کہا کہ میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی میں ایک ذمہ دار ادارے کا ذمہ دار افسر ہوں میں کبھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا جس سے ملک کی سیکیورٹی خطرے میں پڑ جائے وہ خاموش ہو گئی میں نے کہا انہوں نے کچھ اور بھی پوچھا تھا تمہارے ڈیڈی سے منعکشی نے ذرا جھجکتے ہوئے کہا ہاں گرو جی انہوں نے ڈیڈی سے پوچھا تھا کہ آپ کے بنگلے میں جو مہمان سوامی جی آکر ٹھہرے ہوئے ہیں ان کا آپ سے کیا سمبند ہے میں نے منعکشی کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا تو تمہارے ڈیڈی نے اس کا کیا جواب دیا ڈیڈی نے کہا کہ وہ میرے گرو جی ہیں بھگوان مہاویر جی کے بھگت ہیں جہاں مہاویر جی کے بڑے مندر کی جاترہ کو آئے ہوئے ہیں جس بات کا مجھے خدشہ تھا وہی بات شروع ہو گئی تھی اب میرے لیے وہاں رہنا کسی بہت بڑے خطرے کا باعث بن سکتا تھا لیکن میں ابھی وہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا سب سے بڑا خطرہ صرف ایک ہی بات کا تھا میں نے اپنے آپ کو ہندو ظاہر کیا ہوا تھا بہرحال میں نے ہر قسم کی صورتحال سے مٹنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا تھا میں نے میناکشی سے کہا میناکشی اگر میری وجہ سے نیشنل سیکیورٹی والے تمہارے ڈیڈی کو پریشان کر رہے ہیں تو میں آج یہاں سے چلا جاتا ہوں میرا کیا ہے میں تو سادھو سنت ہوں مہاویر جی کا بھگت ہوں جتنے دن یہاں کی جاترہ کرنی ہے میں سوامی جی کے مندر میں جا کر ڈیرہ ڈال لوں گا میناکشی ہاتھ جوڑ کر بولی بھگوان کے لیے ایسا نہ سوچیں گروہ جی ایسی بات بلکل نہیں ہے ڈیڈی نے ان لوگوں کو بلکل مطمئن کر دیا تھا اور وہ بھی اس معاملے میں بلکل مطمئن ہو کر یہاں سے گئے ہیں بلکہ ڈیڈی نے بتایا تھا کہ ایک سیکیورٹی آفیسر نے تو یہ بھی کہا تھا کہ سوامی جی بڑے بھلے آدمی ہے ہمیں ان پر کسی قسم کا شک نہیں ہو سکتا ہم تو ویسے روٹین میں ان کے بارے میں پوچھ رہے تھے میں سب جانتا تھا کہ اب میں نیشنل سیکیورٹی اور احمد آباد کی سیکرٹ سرویس والوں کی باقاعدہ نظر میں آ گیا ہوں اور اب میری کڑی نگرانی شروع ہو جائے گی بلکہ ہو چکی ہوگی سیکیورٹی آفیسر نے جانبوچ کر میناکشی کے ڈیڈی مسٹر پانڈے سے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں گروہ جی پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے تاکہ اگر یہ بات مجھ تک پہنچ جائے تو میں اپنی طرف سے مطمئن ہو جاؤں لیکن میں بھی کچی گولیاں نہیں کھیلا تھا میں ایک تربیت یافتہ کمانڈو تھا جس کو اس قسم کے اثرار اور رموز پوری طرح سمجھا دیے گئے تھے میں نے میناکشی سے کہا اگر یہ بات ہے تو میں اور کچھ روز ٹھہر جاتا ہوں میں تو تمہارے کہنے پر جہاں آ گیا تھا ورنہ مجھے تو رینہ لینی دیوی اپنے ڈان سینٹر سے آنے نہیں دے رہی تھی میناکشی نے میری ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا کیوں نہیں گروہ جی آپ کے تو سب داس ہیں آپ تو جس گھر میں جائیں گے ان کی قسمت کھل جائے گی میں اٹھ کر علماری میں سے اپنا بریف کیس لے آیا بریف کیس میں سے کرنسی نوٹوں کی گڑیاں نکال کر میناکشی کے آگے کافی ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا یہ کچھ روپے ہیں انہیں اپنے پاس رکھ لو یہاں تمہارے گھر آنے سے پہلے ایک شردحال انہیں مجھے دیے ہیں اس وقت سے بریف کیس میں ہی پڑے ہیں میرے تو یہ کسی کام کے نہیں اگر تمہیں کبھی ضرورت پڑے تو ان میں سے خرچ کر لینا نہیں تو ویسے ہی اپنے پاس رہنے دو میناکشی نے کہا گروہ جی یہ آپ کی امانت میرے پاس اسی طرح پڑی رہے گی اس نے کرنسی نوٹوں کی پتلی پتلی تینوں گٹیاں اٹھا کر اپنی چنری کے پلو میں لپیٹ لی میں نے اپنے دوار کا ٹارگٹ پر روانہ ہونے والے مشن کی پیشبندی کرتے ہوئے میناکشی سے کہا دو چار دنوں تک ہو سکتا ہے مجھے درگا میہ کی جاترہ اور درشنوں کے لیے کلکتہ جانا پڑے لیکن میں زیادہ دن وہاں نہیں رہوں گا میناکشی نے بڑے استعاق سے کہا گروہ جی میں بھی آپ کے ساتھ چلوں مجھے درگا ماتاک یہ درشنوں کا بڑا شوق ہے میں نے کہا نہیں میناکشی مجھے درگا میہ کے دربار میں اکیلے ہی حاضری دینی ہوگی پھر بڑے ڈرامائی انداز میں میں نے فکر مند ہونے کی آدھاکاری کرتے ہوئے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ رات بھگوان شیف جی میرے سپنے میں آئے تھے میناکشی کا چہرہ فرت شوق سے کھل اٹھا تھا میں نے کہا میں نے کل رات ان کی خاص پرارتھان کی تھی اور ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی میں ان سے تمہارے ڈیڈی کے بیپتہ کا کوئی علاج پوچھنا چاہتا تھا چنانچہ کل رات شیف بھگوان نے میرے سپنے میں آ کر مجھے حکم دیا کہ میں کلکتے درگاہ دیوی کے بڑے مندر میں جا کر ایک ہفتہ چلہ کروں اس کے بعد پانڈے جی کے سارے کشٹ دور ہو جائیں گے میناکشی کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی ہاتھ جوڑ کر بولی گرو جی آپ سچ مچ مہان ہیں آپ بہت گریٹ ہیں آپ شیف بھگوان کے بھی آتار ہیں آپ کی جے ہو پلیز درگاہ میہ کا چلہ کاٹنے کلکتے ضرور جائیے مجھے یقین ہے آپ کا چلہ کاٹنے سے ڈیڈی کی ساری بپتہ دور ہو جائے گی رات کے کھانے پر مسٹر پانڈے کو جب میں نے بتایا ہے کہ صرف اس کی خاطر درگاہ ماتا کے لیے بڑے مندر میں پراتھنا کرنے کلکتے جا رہا ہوں تو وہ میرے آگے بچ گیا میناکشی بھی وہاں موجود تھی میں نے دوارکہ مشن کے لیے زمین ہمبار کر لی تھی اب اس کی رازداری کی ضرورت تھی میں خفیہ سروس والوں کو وہ غلط راستے میں ڈالنا چاہتا تھا چنانچہ میں نے مسٹر پانڈے اور مناکشی دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا شف جی بھگوان نے مجھے خاص ہدایت کی ہے کہ میں اپنی اس یاترہ کو لوگوں سے پوشیدہ رکھوں اس لیے میں تم دونوں کو ہدایت کرتا ہوں کہ میرے درگا ماتا کی یاترہ پر کلکتے جانے کے بارے میں کسی سے ذکر نہ کرنا اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے یہ بات ظاہر کر دی تو نہ صرف میری یاترہ ناکام ہو جائے گی بلکہ گوکل داس تمہارا کام بھی نہیں ہوگا دونوں نے ہاتھ جوڑ دیئے انہوں نے مجھے یقین دلا کہ وہ میرے کلکتے جانے کے بارے میں کسی کو نہ بتائیں گے مسٹر پانڈے کہنے لگا گرو دیو مجھے کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے میں اپنے پیروں پر آپ کلہاری کیسے چلا سکتا ہوں میں نے خفیہ پولیس کو غلط راہ پر ڈالنے کے لیے اسے کہا ہاں اگر کوئی پوچھے کہ گرو جی بنگلے میں نظر نہیں آتے کیا کہیں چلے گئے ہیں تو اسے کہنا کہ گرو جی نندیکنڈ کے مندر کی جاترہ کرنے بے کنیر گئے ہیں مجھے معلوم تھا کہ نیشنل سیکیورٹی والے کسی نہ کسی کو بھیج کر مسٹر پانڈے سے میرے بارے میں ضرور معلوم کریں گے کہ میں اچانک کہاں غائب ہو گیا ہوں کیونکہ ایک بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ احمد آباد کی سیکرٹ پولیس کو مجھ پر شک پڑ چکا ہے اور اس نے میری نگرانی سخت کر دی ہے مسٹر پانڈے نے کہا گرو جی آپ جس طرح کہیں گے میں ویسے ہی کروں گا اس وقت بھی سیکرٹ لائٹر والا ریڈیو ٹرانس میٹر میری جیب میں تھا گویا اپنے غیر ملکی جاسوس ہونے کا سب سے بڑا ثبوت میں اپنی جیب میں لیا بیٹھا تھا ایک دن بعد میری ماسٹر سپائے کریم بھائی سے ملاقات ہوئی تو اس نے بتایا کہ اس بات کی تزدیک ہو گئی ہے کہ مرچنٹ نیوی کا ایک بہت بڑا مالبردار جہاز بھارت کے لیے اسلحہ لے کر آ رہا ہے اور نہر سویز کی طرف بڑھ رہا ہے اس جہاز پر کافی تعداد میں توپیں توپوں کے سپیر پارٹس اور کوپرا ہیلکاپٹر لدے ہوئے ہیں میں نے کریم بھائی سے کہا ہمیں اپنے اپنے مشن پر روانہ ہو جانا چاہیے وہ بولا تم کل صبح سومنات کے مندر کے درف روانہ ہو جاؤ میں دوارکہ جاتا ہوں تازہ اطلاع کے مطابق جہاز تین جار یا زیادہ سے زیادہ پانچ میں دن دوارکہ کی بندرگاہ میں داخل ہو جائے گا کیونکہ بڑے مالبردار جہاز کی رفتار اتنی زیادہ نہیں ہوتی میں تمہیں سومنات کے بڑی مندر میں ہی ملوں گا تو میری تلاش میں ادھر ادھر نہ پھرنا میں خود تمہیں تلاش کرلوں گا سومنات کا مندر میں نے تمہارے لیے اسی واسطے منتخب کیا ہے کہ ایک تو یہ تاریخ مندر دوارکہ کی بندرگاہ سے چند میل کے فاصلے پر واقع ہے دوسرے وہاں تم ایک سادھو کے بھیس میں زیادہ محفوظ ہو گئے میں دوارکہ میں جہاز لگنے کے بعد سارے حالات معلوم کر کے تم سے آن ملوں گا اور اس کے بعد ہی جہاز کو تباہ کرنے کی کوئی سکیم تیار کی جا سکے گی ہماری ملاقات ایک خفیہ جگہ پر ہوئی تھی جب شام ہو گئی تو ہم ایک دوسرے سے جدہ ہو گئے بنگلے پر آنے کے بعد میں نے میناکشی اور اس کے باپ کو بتا دیا کہ میں کل درگا ماتا کی جاترہ کو کلکتے جا رہا ہوں دونوں بڑے خوش ہوئے میناکشی کا ڈیڈی تو بہت ہی خوش ہوا وہ میری کرامتیں دیکھ چکا تھا اسے یقین تھا کہ اس کے خلاف اندرہ گاندی کے سیکرٹیریٹ میں جو آلہ سطح کی خفیہ انکوائری شروع ہو چکی ہے وہ میری اس جاترہ سے ختم ہو جائے گی رات کو میں نے میناکشی سے کہا مجھے درگا ماتا کے بھگت کے روپ میں اس کی جاترہ کو جانا ہوگا تو میں ایسا کرو کہ میرے لیے گیروے رنگ کی ایک چادر اور کالے منکوں والی دو تین مالائیں بازار سے خرید کر لے آؤ درگا ماتا کو کالے رنگ کی مالا بہت پسند ہے اور کسی کو ہرگز نہ بتانا کہ تم یہ چیزیں میرے لیے خرید رہی ہو میناکشی نے کہا آپ بالکل بے فکر رہیں گروہ جی میں ایسی غلطی کبھی نہیں کر سکتی وہ گاڑی لے کر بازار کی طرف چل دی احمد آباد کا لا بازار ہمارے لاہور کے انارکلی اور کراچی کی کلفٹن سٹریٹ کی طرح ہے وہاں ہر قسم کی چیزیں مل جاتی ہیں اور گیروے رنگ کا کپڑا تو تھانوں کے حساب سے پڑا رہتا ہے کیونکہ یہ کلر ہندو سادو سنتوں اور وردانوں کا مذہبی کلر ہے میناکشی کی ادم موجودگی میں میں نے سگرٹ لائٹر والے ریڈیو ٹرانس میٹر کو خفیہ جگہ پر چھپا دیا یہ خفیہ جگہ اب میں آپ کو بھی بتائے دیتا ہوں میناکشی کے کمرے میں آدمی کا وزن کرنے والی چھوٹی سی مشین پڑی رہتی تھی میں نے وہ اپنے کمرے میں مگوا کر رکھ لی تھی میں اس کے اندر ریڈیو ٹرانس میٹر چھپا دیا کرتا تھا یہ میرے حساب سے اس بنگلے میں سب سے محفوظ جگہ تھی سومنات روانہ ہونے سے پہلے بھی میں نے ریڈیو ٹرانس میٹر وزن کرنے والی مشین کے نیچے سے کھول کر اس کے اندر چھپا کر رکھ دیا میرے پیچھے اگر کوئی گھر کی تلاشی لیتا تو وزن کرنے والی مشین کی طرف کسی کا دھیان نہیں جا سکتا تھا میرے سر کے بال بڑھ کر گردن تک آ گئے تھے داڑی بھی بڑھ گئی تھی مگر اتنی زیادہ نہیں بس اس نے میرا آدھا چہرہ شہد کی مکھیوں کے چھتے کی دھران ڈھام دیا تھا موچھیں تھوڑی تھوڑی کتروا دیا کرتا تھا گیروہ رنگ کا خدر کا کپڑا میں نے لفافے میں ڈال کر رکھا میناکشی سے میں نے اپنے پیسوں میں سے دو ہزار روپے کی رقم لے کر پاس رکھ لی یہ رقم میں نے ایک رومال میں ڈال کر اپنی کمر کے گرد باندھ لی تھی اس کی مجھے کہیں بھی ضرورت پڑھ سکتی تھی اب صرف بنگلے کے باہر بیٹھی ہوئی خفیہ پولیس کی نگاہوں سے بچ کر نکلنے کا مسئلہ تھا اس مسئلے کا میرے پاس ایک ہی حل تھا کہ میں میناکشی کی گاڑی میں بیٹھ کر سٹیشن پر یا بس ٹینڈ پر جانے کی بجائے سوامی جی کے مندر چلا جاؤں اور میں نے یہی کیا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دبا کر all notifications on کر لیجئے